رحمان الرحیم انسان عزت کی زندگی گزارتا ہے اس دنیا سے اس کی رخصتی بھی عزت کے ساتھ ہوتی ہے اور انسان بے عزتی کی زندگی گزارتا ہے لوگوں کو دھوکا دیتا ہے دل دھکاتا ہے اور بظاہر چاہے جتنا شریف کیوں نہ بنے لیکن اللہ تعالیٰ اس کا انجام بڑا خراب کرتے ہیں لوگ پریشان ہوتے ہیں بھئی فلان آدمی تو بڑا اچھا تھا متقی تھا پریزگار تھا نیکوکار تھا آخر اس کی ایسے موت ہو گئی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کوئی زلت کے جسم پر شریف لبادہ اُڑ لیتا ہے اور کوئی شریف رہتا ہے جو نظر نہیں آتا ہے لیکن اللہ کی ذات وہ ہے انہو علیمم بداتی صدور کہ اللہ تعالیٰ دلوں کی حالت کو جاننے والے ہیں اندرونی قیفیت کو اللہ جانتے ہیں بعض لوگ سوال کرتے ہیں ایک میسیج بہت چلا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا کہ مرد اگر حادثے میں مرتا ہے گمنام علاقے میں تو اس کی داڑی کی وجہ سے یا خطنہ کی نشانی سے پہچانا جاتا ہے اور عورت برقہ نہ ہو اور انتقال ہو جائے کیسے پہچانے یہ مسلمان ہیں یا ایک غیر مسلم ہیں اس کے لئے وہ قائدہ یاد کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ عزت والوں کو عزت کی موت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ظلیلوں کو ذلت کی موت دیتے ہیں یہ اللہ کا قانون ہے اللہ کا دستور ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ عورت نیکوکار ہو پریزگار ہو باہیا ہو اور موت کے بعد اس کی لاش کافروں کے ہاتھ میں چماروں کے ہاتھ میں پوسٹ ماتم کے لئے ننگی کر کر ٹیبل پر ڈالی دیکھا آپ نے کبھی منظر مادرزاب برہنہ کر کر ٹیبل پر لٹایا جاتا ہے کافر شرابی اس کے جسم کا کھلوڑا کرتا ہے اللہ بہتر جانے کیا سنوک کرتا ہے حدیث میں آتا ہے یہ جو شراب ہے تمام گناہوں کی ماں ہے اور جتنا دنیا میں لوگ آپ نے سنا کہ بچہ ماسک کی آبروں کو لوٹا جتنے کیسس ہیں نائنٹی پرسنٹ کیسس حالت نشا میں یہ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے شراب جو شرابی ماں کو نہیں بچھتا بیٹی کو نہیں بچھتا اور بہن کو نہیں بچھتا اب ایک خوبصورت جسم مادر ذات برانا پیول پر پڑا ہوا ہے اللہ اس کا محافظ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے آپ نے فرمایا اللہمہ انی اعوذ بکا من فجات الموت اے اللہ اچانک کی موت سے میری حفاظت فرما ہمیشہ دعا کیجئے عورت میں کو کار پریزگار اور یہ معاملہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پوسٹ مانٹم کے ٹیبل پر اس کے لاز جائے کیا اسے گلوز پہنا کر برخہ پہنا کر میکسی پہنا کر لٹاتے آپ انٹرنیٹ میں منظر دیکھئے رہنٹے کھڑے ہو جائیں گے میرے اللہ کی قسم آدمی اگر اپنے بکرے کو زیبا کرے مرغی کو زیبا کرے رہن کے ساتھ زیبا کرتا ہے پانی پلا کر زیبا کرتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ مرا ہوا بے دردی کے ساتھ چھوڑا گھوپا سینے کے اندر آمرو لٹی نہ لٹی شرمگاہ کو پھاڑا جاتا ہے میری ماں عزت کی زندگی گزارو حیاء کی زندگی گزارو تیارت کی زندگی گزارو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی گزارو لانت ہے اس پیاشن ایبل زندگی پر آپ دکھاؤ جو شوہر ہیں اپنی بیوی کو وہ کلپ ڈاؤنلوڈ کریں دکھائیں پوست مارٹم کیا ہوتا ہے کیا سلوک لیا جاتا ہے میں قسم کا کرنا کہہ رہا ہوں قصاب بکرے کو رحم دلے کے ساتھ پانی پلا کر اللہ اکبر بول کر زیبا کرتا ہے چھوڑے چلاتا ہے چمار چپل سیتا ہے رحم کے ساتھ سیتا ہے اتنے موٹے موٹے چمار سے بتر ڈاکے گھاس پھوز دیا حدیث میں آتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات کے بعد مردے کو سب کچھ معلوم ہوتا ہے کاٹنے والا بھی لے جانے والا بھی آخہ نے فرمایا اکرام کرو مردے کو آہستہ سے لے کر جاؤ دوڑا کر نہ لے جاؤ تکلیف ہوتی ہے مرنے کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں انگریزی میں سنسٹیو کہتے ہیں حساسیت وہ پاورپل ہو جاتی ہے اب دیکھئے دیوار کے پیچھے سے مائک کے بغیر کوئی آواز لگا ہے وہ امام صاحب وہ موزن صاحب مولانا صاحب ایک لیمٹ ہے کہ ہم اس آواز کو پہچانیں گے کہ فلا آدمی نے ہمیں آواز لگائی مرنے کے بعد اللہ تبارک تعالی عذاب اور سواب کے احساسات کو یعنی اگر جنت کی نعمتیں مل رہی ہیں تو پورے طریقے سے لطف اندوز ہو بھئی ایک مرد ایک عورت کو ہاتھ لگا ہے تو لذت آتی نہیں آتی اور اگر اس ہاتھ پر فالج کا اثر ہو جائے لخوے کا اثر ہو جائے قون کا دوران اس ہاتھ میں نہ ہو ہاتھ اٹھا کر پوری دنیا کی سب سے بڑی خوبصورت حسینہ پر رکھو مزا نہیں آئے گا پتھر پر رکھو آگ پر رکھو برد پر رکھو حسینہ پر رکھو سب برابر ہے حساسیت قتم ہو گئی اور یہ حساسیت بڑھے گی تو عورت کے پہل کے پازے چھنچن کی آواز سے شہوت بڑھت جائے گی عورت کے پرچھائی جو پانی پر پڑ رہی ہے شہوت بڑھت جائے گی عورت جس لوٹے میں وضو کرے اس کے بچے ہوئے پانی میں وضو کرنے سے شہوت بڑھت یہ حساسیت ہو اللہ تعالی موت کے بعد انسان کے جسم میں مردے کے جسم میں حساسیت کو ہزاروں گناہ زیادہ کر دیتے ہیں بلال قبرستان میں فرض کیجئے ہماری ہماری کوئی بہن ہے ماں ہے باپ ہے موتہ دفن ہے کئی کلو میٹر دور سے وہ معلوم کر لیتے ہیں میرا بیٹا جا رہا ہے دیکھیں ہم آس پاس کے مردوں کو کہتے ہیں میرا بیٹا بڑا فرماوردار ہے نیک و کار ہے دیکھنا مجھے تین قل ضرور بڑھے گا حساسیت بڑھ جاتی ہے ایک مکھی بیٹے فرمایا ایسے لگتا ہے کہ کوئی پہاڑ اس پر رکھ دیا گیا ہو اسی لیے آج کیا کرتے ہیں ساری زندگی کی سزا موت کے بعد دیتے ہیں اتنا کھولاتے ہیں پانی بیر کے پتے ڈال کر فلاں کر کر فلاں کر کر کہ اگر اس میں مرغی ڈالی جائے تو اولی آئے انڈا ڈالا جائے تو اولی آئے لے مرہ ہمیں ستایا ہمیں مان لے دیا اس کو یہ گرم پانی کئی ہزار گناہ تیمپریچس کے ساتھ اس کے جسم کو لگتا ہے آخا نے فرمایا جتنا وہ اپنی زندگی میں پانی کے استعمال کا عدی تا ایک آدمی وہ ہوتا ہے کہ گرم پانی زندگی میں نہاتا ہی نہیں ہم بنگاز وغیرہ کے علاقے میں گئے تو اصل وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے حضرت تیار ہے پانی اب جا کر دیکھا بھئی کہاں ہے حضرت یہ تو رکھا بابا ہم نہیں نہ پائیں گے کڑا کے کے سردے میں طلاب میں ڈکی مارتے ہیں ٹھنڈا پانی نہاتے ہیں تو ان کی کچھ نصیبی ہوگی کہ یہاں بنگلور کے اندر ان کی موت نہ ہو اگر یہاں مریں گے یہ دیکھچے کا کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے لگتا ہے اسی میں سارے گناہ معاف ہو جائیں گے آدمی جیسا پانی استعمال کرتا تھا اپنی زندگی میں کوئی کم کمہ استعمال کرتا ہے کوئی میڈیم اور کوئی ہیوی ایسے ہی موتہ کے بعد اس لیے کہ اس کی حساسیت مڑ جاتی ہے کیوں اڑھاتے ہیں اللہ کیوں اڑھاتے ہیں اگر اچھا ہے تو نعمتوں کا ٹیسٹ زیادہ ملے دیکھو سالن ایک ہوتا ہے کھانے والے دو چار ہوتے ہیں ایک کہتا ہے اچھا ہے ایک کہتا ہے قراب ہے ایک کہتا ہے ٹھیک ہے کام چلے گا یہ انسان کے مو کے اندر زائل کے جو حساس آلات ہیں آزا ہیں اللہ نے کسی میں پور زیادہ دیا ہے کسی میں کم دیا ہے ایک ہی سالن ہے اور الگ الگ اس کے نمبر دیتے ہیں لوگ اسی طریقے سے موت کے بعد اس لیے زیادہ کہ اگر قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کھولی جائے کھڑکی ایک کھولی گئی لگے رہا ہے یہ جنت میں سیر کر رہا ہے اگر مرا ہے حدیث پاک میں آخا نے فرمایا جس نے فجر کی نماز کو چھوڑا اسے زہر کی نماز کے وقت تک مارا جائے گا ایک مارنا مارتا ہے لگتا ہے کہ ہزارت ہتوڑے اس نے مارے ہیں کمر ملائی گئی ایک مرتبہ ملائی لگتا ہے کہ مکسی میں ڈال کر اس کو گھمایا گیا حساسیت ملٹی پلے ہو جاتی ہے اب جب آپ نے یہ بات سمجھ لی اور آپ دیکھئے کہ جب ایسی کا کمرہ ہوتا ہے ایسی کا کمرہ پوری طریقے سے کلوز ہوتا ہے یعنی کوئی سراخ اس میں نہیں ہوتا اس لیے کہ تھنڈی ہوا باہر جانے نہ پائے اور باہر کی گرم ہوا اندر نہ آنے پائے اور جو ایسی بسس ہیں اور ٹلین کے ایسی کوچس ہوتے ہیں یا ہوای جہاز میں جنہوں نے سفر کیا آپ دیکھئے اب باہر کتنا شور شرابہ ہوتا ہے اور اندر جاتے ہیں لگتا ہے کہ بلکل آپ اتمنان سے ویٹے ہوئے نہ انجن کی آواز نہ پنکھے کی آواز نہ باہر کے ٹرافک کی آواز قبر میں تو آدمی آدھے انسان کے تک کے اندر اتارتا ہے اس کو لکڑیاں ڈالتا ہے لکڑیوں کے سراخ کو بند کرتا ہے کچھے ایٹوں کو رکھتا ہے پھر ملہ خلقنا کو ملہ خلقنا کو جتنا ہوا مٹی اور ہو سکے اوپر بھی کوہان بنا دیا اب کوئی سوال ہے قبر میں آواز جانے کا لیکن حدیث آپ نے سنی کہ جو لوگ زفن کرنے آئے تھے کئی سو قدم تک مردہ ان کے چپلوں کی آواز سنتا ہے حساسیت بڑھ جاتی ہے اس کی کانوں کی سمات آنکھوں کی دیکھنے کی قوت اسی لئے اگر آپ اپنے گاؤں جاتے ہیں یا بنگلور کے اندر کسی قبرستان کے اندر ہمارے آبا اجداد ہمارے مرہومین اگر مطفون ہیں تو یہ نہیں کہ قبر کے سامنے جا کر ہی السلام علیکم یا اہل القبور بولو ایک کلومیٹر دور سے آپ کو جانا ہے یہ بلال قبرستان ہے یہاں آپ آئے سنجے غادی ہسپٹل یہاں آنے کے بعد آپ کو پڑھنا ہے اپنی ماں کو خطاب کر کر السلام علیکم یا اہل القبور اور قلو اللہ پڑھئے اور دعایں کیجئے آپ محسوس کریں نہ کریں آپ کی ماں محسوس کرتی ہے ان کی حساسیت بڑھ جاتی ہے آج آپ دوسروں پر پڑھنے والے بنیں گے کل کوئی ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنے والا بنے گا خدا جانے کس کے بول مقبول ہو جائیں اور کون اللہ والا ہمارے حق پہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے اور ہماری نیا پار ہو جائے اس لیے یہ معمول بنائیں اب اندازہ لگائیں کہ معمولی قبر کے اندر آواز سننے والا مکھی پہاڑ کے جیسا اب یہ منظر دیکھیں کہ ایک دم بے دردی کے ساتھ کوئی شرابی دیڑھا چمار پوری قوت کے ساتھ سینے پر چھنا گھونگتا ہے اور پھر اس کو گھگیشتا ہے پھر پھارتا ہے سینہ میدہ دیکھتا ہے پھر اسے نکال کر بیج دیتا ہے پھر گھاز ڈال دیتا ہے شرنگاہ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے میری ماں اور بہنوں عزت کی زندگی گزارو حدیث کی زندگی گزارو بیوی فاقیمہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی گزارو یہ رمضانہ مبارک کا مہنہ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جیسے زندگی گزارو گے ایسے اللہ موت دے گا عزت کی زندگی کو پوسٹ مارٹم کی نوبت نہیں آئے گی پوسٹ مارٹم کی نوبت ایکسیننٹ اور بری موت یہ بری زندگی کی وجہ سے آئے گی اور یہ بری زندگی یہ مادرن زندگی یہ بے حیائی کی زندگی یہ بے شرمی کی زندگی ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں حیاء کا مجسمہ تھی آنخہ نے کہا عورتوں میں بہترین صفت کیا ہو سکتی ہے تو آپ نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جو دوسروں کو نہ دیکھیں اور دوسرے اسے نہ دیکھیں کیوں؟ اگر دوسرا آدمی کسی عورت کو دیکھتا ہے یہ ایک سرے لیتے ہیں الٹرا ساؤنڈ سسٹم لیتے ہیں سکیاننگ لیتے ہیں تو کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس سے کسی قسم کی شوائیں نکلتی ہیں؟ نظر ہی نہیں آتا سکیاننگ میں ایک سرے میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جو دوڑ رہی ہو بھاگ رہی ہو ٹارسک ڈالتے ہیں تو جیسے روش بھی نکلتی ہے جیسے وہ نظر نہیں آتا اس کیاننگ ایک سرے اس کی شوائیں اللہ کی قسم غیر محرم جب کسی عزتدار عورت کو دیکھتا ہے اس کی آنس سے شیطان کا تیر نکلتا ہے جو جا کر اس کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے اس کے جس حصے پر جسم کے دیکھتا ہے مہاں جا کر لگ جاتا ہے اب زنا کے تیر لگ لگ کر وہ عورت زخمی ہو جاتی ہے چمار نے دیکھا جاڑو دینے والے نے اس کو دیکھا کنڈکٹر نے دیکھا دریور نے دیکھا میری ماں جتنا تو میک اپ کرے گی اتنا تیر تیرے جسم پر لگیں گے فقہانِ مشایخ نے فرمایا ہے عورت اگر بے پردہ باہر نکلتی ہے اور گھر میں آئے ضرورت ہے کہ غسلے جناعت کر کر وہ نماز پڑے کیوں؟ اگر میاں سے ملتی ہے ایک میاں نے اس کے ساتھ ہم بستر ہوا یہاں ہزاروں دھیڑوں چمار آج تیرے جسم کو لہو لہان کر چکے ہیں عزت کی نگا سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ کوئی سمجھ کر دیکھتا ہے میری بٹیا جیسی یہ جا رہی ہے میرے نانی جیسی جا رہی ہے میرے اللہ کی قسمہ لکھ کر رکھ لے وہ ولی ہو وہ شہید ہو مومن ہو تافر ہو دھیڑ ہو چمار ہو شہوت ہر کسی میں ہر کوئی دیکھتا ہے یا قیال سے دیکھتا ہے ملے اور اس کے ساتھ میں بدکاری کروں یا کم سے کم اگر وہ نیک ہے تو بیوی بنا لو یہ کوئی اچھی نیت کسی اور کی بیوی کو بیوی بنا لے اسی لئے پردہ رکھا گیا یہ آپ کی سیپی کے لئے ہے یہ پردہ ان تیروں کو لگنے نہیں دیتا یہ پردہ تیر پروف ہے یہ میرے میرے باپ کی بات نے جنابِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر السحم من سحامی عبلیس کہ نظر شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے اب کہیں کوئی نظر نہیں آتا ہم کہیں آپ کو ہوا نظر آ رہی ہے ابھی پنکھا چل رہا ہوا آ رہی ہے نظر آ رہی ہے قشبہ نظر آ رہی ہے ایک سرے کی شوائے نظر آ رہی ہے اسکیننگ کی شوائے نظر جیسے نظر نہیں آتی ہیں آپ مانتے ہیں پنکھا چلا ہوا کے آنے کو میرے محبوب نے کہا تو نہیں مانو گے میرے محبوب جھوٹ کہیں گے ہندرد ہے میری ماں آپ کے آپ مانیے گا ہم کی مات اور دیکھئے یہ آج کل ہزاروں قسم کی جو بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں جیسے کہ آخا نے کہا عَلْعَيْنُ حَقٌّ نظر بکھا لگنا حق ہے جیسے نظر سے شوائیں جاتی ہیں اور سامنے والے کے جسم میں داخل ہو کر اس کو بیمار کر دیتی ہیں اسی طریقے سے اگر کوئی شہوت کی نگاہ ڈالتا ہے برائی کی نگاہ ڈالتا ہے زنا کی نگاہ ڈالتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ تیر جب اس کے جسم میں لگاتے ہیں تو پھر وہ جسم بیمار ہونے لگتا ہے روحانی بھی بیمار اور جسمانی بھی بیمار چلو بھئی یہ زندگی میک اپ کر کر آرٹیفیشل زیور لگا کر قیمتی ساڑیاں پہن کر یا بھیک کا لے کر کیسے بھی گزر جائے گے موت تو برحق ہے اگر آپ نے شرافت کا لبادہ اڑا دل گندہ دماغ گندہ اور نبی کی زندگانی سے نبی کے گھرانی کی زندگانی سے اپنا جو ہے گھرانہ دور ہے موت تو برحق ہے اس مرحلے سے گزرنا ہے پھر وہ ہوگا کہ گاڑی جائے گی کھائی میں گر جائے گی گاڑی جائے گی ٹکر مارے گی اور لاش بکریہ بھی ہوگی یہاں مر رہے ہیں یہاں مر رہے ہیں عزت کی موت اولاد لاکر امہ جان امہ جان زمزم پیلو امی جان لا الہ الا اللہ یاسن پڑھا جا رہا ہے خوشبو لگایا جا رہا ہے مانا کہ ٹی وی دیکھنا گناہ ٹی وی کو ہٹا دیا گیا ہے تصویروں کو ہٹا دیا گیا ہے کہ تصویر والے گھر کے اندر رحمت کے پرشتے نہیں آتے ٹی وی کی جگہ رحمت کے پرشتے نہیں آتے عزت کی موت ہے المؤمنون یموت بیارت الجبین کہ مومن مرتا ہے تو پیشانی پر پسینہ آکر مرتا ہے وہ پسینہ خوشی کا پسینہ ہے کرنے کے ساتھ رخصت ہوتا ہے یہ ایک منظر یہ کہ زمزم ڈالا جا رہا ہے بیٹیاں آ گئی ہیں بچہ حافظ آ گیا ہے یاسین پڑھنے والا آ گیا ہے اور ایک وہ منظر میری ماں کہ آ کر ایک لاری میں ٹکر ماری سکوٹر کو اور لاشا جا کر پڑا بھیجے نے کتہ اٹھا کر لے کر گیا بھی ہاتھ کے اندر کوئی پوچھنے والا نہیں اتر ادر کے لوگ آئے بھیڑ ہاتھ لگا رہا ہے حیرام حیرام کہہ کرنا اگر ہندو ہاتھ لگائے گا بسم اللہ پڑھے گا حیرام کہے گا گنیش کہے گا اپنے بھگوان اپنے دیوی دیتاؤں کا نام لے کر تیرے اوپر کپڑے ڈالے گا اور جب وہ دیوی دیتاؤں کا نام لے گا خدا کی مار تک پر ہوگی عزت کی زندگی نہیں تھی عزت کی بوت نہیں نہیں یہ جو کہتے ہیں کیا پہچان اللہ اسی موت دیتا ہی نہیں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا پہلے کا چاند میں نے نہیں دیکھا کیوں یہ نگاہیں جو چاند پر جاتی ہیں غیر محرم کی میں بھی اپنی نگاہیں ڈالوں میری نگاہ ان کی نگاہوں میں ٹکراؤ ہوگا فضاء میں حضرت علی کرم اللہ وجہہو انتخال سے پہلے موجود تھے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے بلایا کہا کہ ہاتھ لائیے میں کچھ وعدہ کرنا چاہتی ہوں وعدہ لینا چاہتی ہوں کہا کیا کیا میں نے کچھ غلط نہ 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 آپ نے کچھ نہیں کیا وعدہ تو میرا ہے کہا کہ جس طریقے سے میں نے اپنے جسم کی حفاظت اپنی زندگانی میں کی میرے اوپر احسان کیجئے کہ موت کے بعد موت کے بعد میرے کفل پر کسی غیر محرم کی پرچائی نہ پڑے علی میرے جنازے کو رات میں اٹھانا تاکہ دور والے کی نگاہ جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے یہ عزت کی زندگی تھی اور کائنات میں ایک ہی عورت ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلی اور آخری خاتون ہیں نہ اس سے پہلے کوئی عورت ایسی آئی نہ قیامت تک ایسی عورت آئے گی کہ جس نے غسل موتا کو یعنی موت کے بعد جو غسل دیا جاتا ہے اس غسل کو خنیل ہنے کر لیا اپنی زندگی میں تاکہ موت کے بعد کوئی عورت بھی ان کے جسم کو نہ دیکھنے پائے اللہ اکبر اسی لئے وَسَيِّدَتُ النِسَائِ اَهْلِ جَنَّتِ فاطِمَةِ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار جو بنی ایسے ہی نہیں بنی ان کمالات کی وجہ سے ان خوبیوں کی وجہ سے چنانچہ سکرات جب تاریخ لی حضرت علی کررم اللہ وجہ کو فرمایا اے علی آپ ذرا پانی گرم گیجئے گا پانی کو گرم کیا گیا تختے پر لیٹ گئی اور خود اپنا غسل فرما لیا اور خود اپنا کفن پہن لیا کلمہ تیوہ کا ورد کرنے لگی اور دنیا سے پردہ پر بھا گئی اللہ ایسی موت ہر کسی کو نصیب فرمائے ایسی بوت پر ہزاروں زندگی آنا قربات میری ماں عزت کی زندگی گزاری تھی حضرت فاطمت الزہرہ علی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ نے وہ موقع دیا وہ موقع دیا کہ موت کے بعد غسل کے بھی ضرورت محسوس نہیں ہوئی یہ پہلی خاتون دنیا کی اور یہ آخری خاتون ہے ایسی باہیا نبی کی صاحب زادی جنتی عورتوں کے سردار ظاہر اسی بات ہے آپ کا وصال مبارک آنخا کے بہت سالوں کے بعد ہوا صحابہ اکراب جب دفن کرنے کے لئے گئے تو ہچھیاں بند گئی نبی کی لادلی بیٹی تھی نبی کی نشانی تھی نبی کے اس جو ہے نشانی کو دیکھ کر نبی کی یاد تازہ ہو جاتی تھی حسن حسین کے ذریعے سے مسائل معلوم کیا کرتے تھے آج پورا مدینہ طیبہ غمزہ دا تھا قمر کو کھوڑا گیا اور کہا گیا اے قبر تو کیا جانتی ہے آج ہم کس کو تیرے حوالے کر رہے ہیں یہ نبی کے جگر کا تگڑا ہے نبی کے نور نظر ہے نبی کے لخت جگر ہے ہمارے تمام کی آنکھوں کی کھنڈک ہے قبر رحم کا معاملہ کرنا روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قبر کو زمان دے دی حضرت فاطمہ کی مبارک لاش مبارک میل جس پر ہم جیسے نالائقوں کی ہزاروں جان لے قربان وہ زمین کا حصہ بھی خوش نصیب جہاں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں مدفون ہے لیکن قبر نے کہا صحابہ تم نبی کے صحابہ ہو کر یہ بات کہتے ہو ارے شرم کرو میں آنے والوں کا حسب نصب نہیں دیکھتی کس کی امہ کون ہے کس کا باپ کون ہے صحابہ میں آنے والوں کے آمان کو دیکھتی ہوں میں یہ نہیں دیکھتی یہ فاطمہ ہے میں یہ نہیں دیکھتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹی عمل اچھے ہیں ویلکم مرحبا کش آمدین اور عمل خراب ہے وہی سلوک کروں گی جو اوروں کے ساتھ کرتی ہوں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ میری ماں اور بہنیں بال کے کٹانے والے پرلانت کاٹنے والے پرلانت سور کے چربی لگانے والے پرلانت لگوانی والی پرلانت غیروں کے ہاتھ میں دینے والے پرلانت جس نے ہاتھ پکڑا اس پرلانت مہنیہ پکڑ پکڑ کر لگاؤ بیوٹی پارلر میں جاؤ الٹا سسٹم ہے مردوں کے لئے لڑکیوں اور لڑکیوں کے لئے مر یہ حجامت کیا کرتے ہیں کرو کرو کل قبر کیا کہے گی یاد کر لینا کل مات کیسے آئے گی اس وقت یہ ملہ کی بات یاد آئے گی اور قرآن و حدیث کی بات یاد آئے گی اس لئے تعویٰ کر دو میری ماں تعویٰ کر دو یہ رمضان کا آخری عشرہ یہ اچھی زندگی نہیں ہے پردے کے زندگی اچھی ہے اس میں حسن بڑھتا ہے اس میں نورانیت بڑھتی ہے یہ حسن ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے کون لے لیتا ہے گلی کا چمار لے لیتا ہے گلی کا بھنگی لے لیتا ہے گلی کا کتہ لے لیتا ہے گلی کا گزرنے والا یہ ڈیوائیڈ ہو گیا آپ نے پردہ ڈال لیا یہ حسن آپ کا محفوظ ہو گیا پردہ کرنے والی عورتیں غیر پردہ عورتوں کی مقابلے میں ان کا رنگ اور روپ کیسے بھی ہو لیکن جب نخواب اٹھتا ہے یہ قسم کی نورانیت جلگتی ہے ان کے چہرے میں ایک قسم کی ایمان کی خجوہ آتی ہے اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود کہا ان کے چہروں پر نشانی ہے سجدے کی سجدے کی نورانیت ہے ایمان کا نور ہے کوئی مرتا ہے داڑی تو یہودی بھی رکھتا ہے عیسائی بھی رکھتا ہے کافر بھی رکھتا ہے یہ ملک الموت عالم الغیب تو نہیں کیسے اس کی رو نکالے مومن کی طرح نکالے کافر کی طرح نکالے رغایت میں آتا ہے کہ جب آتے ہیں ملک الموت رو نکالنے کے لئے سنتے ہیں ناک سے خجوہ آمار کی نکلتی ہے چہرے کی نورانیت کو دیکھتے ہیں یہ دو چیزیں محسوس کر کر پتہ لگا لیتے ہیں ایمان کی خجوہ نماز کی خجوہ تلاوت کی خجوہ تحجد کی خجوہ شاہر کی اطاعت کی خجوہ اولاد کے صحیح تربیت کی خجوہ یہ سن کر یا ایتہا نفس المطمئن اے نفس مطمئن ارجعی الى رب کی نازیتا مرضی اپنے رب کے طرف تو حسیقشی فتقلی فی عبادی میرے نیک بندوں میں تو داخل ہو جا وتقلی جنتی ارے دیکھ 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 یہ جنت الفردوس ہے ارے دیکھ یہ جنت کے بالا خانے ہیں تو دیکھتی رہے گی ماں اور ملک الموت رو نکالیں گے تجھے احساس بھی نہیں ہوگا اور شریعت سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے یہ میک اپ والے زندگی یہ دکھاوے کے زندگی یہ لیاکاری کے زندگی یہ بے حیائی کے زندگی اللہ کے قسم زلت کی موت آئے گی اور اس وقت کا پشتانہ کام نہیں آئے گا پھر انہیں جمعات کو دیکھا تھا تو پھر انہیں کلوہ پڑھاتا اور کہا تھا آمنتو بی ربی موسیٰ و حارون میں موسیٰ حارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں اللہ نے کہا آل آن وقت آسیتا قبل اب تیرا ایمان لانا کام نہیں آئے گا میری ماں اور بہنیں کل ملک الموت کو دیکھیں گی ملک الموت کی سختی کو دیکھیں گی عالم برزق کو دیکھیں گی خدا کے عذاب کو دیکھیں گی بھیجا جا کر کہیں پڑھا ہے ہاتھ کٹ کر بوڑی میں جا کر پڑھا ہے پیر کٹ کر جنگل میں جا کر پڑھا ہے اور جسم کا دھڑ کتہ لے کر بھاگ رہا ہے کل اگر کلیمہ پڑھنا چاہو گی اور حضرت فاطمہ کے طریقے پر آنا چاہو گی اللہ اس وقت نہیں قبول کریں گے کہیں گے آل آل وقت آسیتا قبل اب تو ایمان لارہی ہے اور اس سے پہلے تجھے سمجھاتے والے سمجھاتے رہے پران بتاتے رہے تو نیک بنے گی اولاد نیک ہوگی تو بگڑے گی سماج تبا اولاد تبا خاندان تبا سیدنا عباب عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرت عبدالخادر جی لانی خاد اجمیری یہ ماں کی نیکیوں کا سبقہ تھا ان کے تقویے چھہ سرات تھے سیدنا عمام عاظم رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کو جب نکاح کے لیے عورت کی پیش کش کی گئی کہا گیا تمہاری جو عورت تمہاری بیعہ میں آنے والی ہے تمہاری دلہن بننے والی ہے آنکھوں کی اندھی کانوں کی بہری پیروں کی لنگڑی ہاتھوں کی لنجی اور زبان کی گونگی ہے کیا تم اسے قبول کروگے یہ عجیب واقعہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو کل عرض کریں گے کیا غزوہ اند حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشنگ ہوئی ہے اگر ہے تو یہاں کے علماء جہاد کا فتحہ کیوں نہیں دیتے تاکہ اس حدیث کی کو تکمیل تک پہنچایا جائے جہاد کے لیے جو شرائط ہیں وہ شرائط ابھی پورے نہیں ہوئی ہیں لیکن غزوہ ہن کے تعلق سے جو کوششیں ہیں وہ کوششیں شروع ہو چکی ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ ہندوستان کے اندر غیر مسلم ہندو طبا کی لہر پھیلانا چاہتے ہیں مسلمانوں کی تحضیق کو ختم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کی معاشرت اور ان کے کلچر کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ بھی کوششیں کرنا غزوہ ہن کا ایک حصہ ہے اور مدارس کا وجود مٹانا اور حچ کا کوٹہ کم کرنا مساجد کی شناخ قتم کرنا پرمیشن نہ دینا پہرحال جب آخری حد ہوگی تو مکمل جہاد کا اعلان ہوگا لیکن یہ سب کوششیں اسی کا ایک حصہ سمجھی جائیں گی بچوں کی طبیعت کے قراب ہونے پر لیکن سے بیماری معلوم نہیں ہو سکی تو بعض عورتیں کسی مندیر وغیرہ میں جا کر تعویز ڈالتی ہیں ایک تو بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ تعویز کے ڈالنا شرک ہے لیکن ہمارے علماء نے حدیثوں کو سامنے رکھ کر کہا اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعویز بھی دی ہے یہ رکھ کر کہا تعویز اگر شرکیاں ہو یعنی جس میں شرکیاں کنیمات ہو ایسی تعویز کا استعمال کرنا شرک کا کام ہے جو تعویز جو ہے علماء دیتے ہیں قرآن کے روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کی روشنی میں یہ تعویز جائز تعویز ہے اس کا استعمال کرنا جائز ہے کیسے پتا چلے گا یہ تعویز شرکیاں ہے یا یہ تعویز حرام ہیں دینے والے سے پتا لگے گا کیا مندر میں مولوی بیٹا ہوا ہے کیا مندر میں کوئی ولی بیٹا ہوا ہے مندر میں پجاری اور مشرک اس کی تعویز کے استعمال کرنے سے یہ لکھ کر رکھ لیں جس عورت نے اس تعویز کو حلال سمجھ کر استعمال کیا وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی اس کا ایمان رخصت ہو گیا اور ایمان رخصت ہوا تو نکاح ٹوٹ گیا اور نکاح ٹوٹ گیا تو پیدا ہونے والی اولاد حرام کی پیدا ہو گئی گیارویں گیارویں کے مہنے کو لوگ گیارویں شریف کہتے ہیں یہ اصل میں شاید سیخ عبدالخادر جیلانی رحمت نالک تر منصوب کر کے کہتے ہیں ہمارا چائلنج ہے حضرت نے نہ تو حکم دیا ہے نہ کسی مجلس میں ذکر کیا ہے نہ یہ کرنا کوئی بزرگوں کا طریقہ ہے یہ غیروں کی رسم ہے جو مسلمانوں میں چلی آئی ہے اور اگر اس کے تعلق سے کوئی عقیدہ رکھتا ہے یہ کرنے سے بلائن ٹلتی ہے یہ کرنے سے کاروبار میں نفع ہوتا ہے تو یہ شرک ہو جاتا ہے ایسی دعوت میں شریک ہونا بھی حرام ہے درگاہوں میں جو سندل ہوتا ہے اس میں عورتیں جا سکتی یا نہیں عورتوں کو قبرستان میں جانا حرام ہے تو جہاں مزاروں کے پاس شرکی آقام ہوتے ہیں وہاں بالکل جانا اور حرام پر حرام ہے قرآن قانی میں تلاوت ہونے کے بعد جو سجدے آتے ہیں کیا وہ تمام سجدے یہ پھیاد بھی کر سکتا ہے یہ کیسے ہو گیا صاحب بھوک میری لگے گی روٹی آپ کھائیں گے پیاس آپ کی لگے گی پانی میں پیوں گا یہ غلط کام ہے اقل سے کام لیجئے جو عورت جو مرد آئیت سجدہ پڑتا ہے اسی کو سجدہ کرنا پڑے گا میرا سجدہ وہ نہیں کر سکتا اور اس کا سجدہ میں نہیں کر سکتا نماز کو آتے ہوئے بارش ہو گئی مجد آنے تک ترابی کی آر رکات ہو چکے ان چھوٹی رکاتوں کو کب ادا کرے وطر کے بعد آپ سہری کے بخص سے پہلے تک بھی ادا کر سکتے ہیں بعض مجدوں کے اندر جو ترویحہ ہوتا ہے یعنی چار رکات کے بعد جو وقفہ دیا جاتا ہے وہ دنیا کا ادھر ادھر کا پڑتے ہیں ممبری والمہراب کیا کیا تو اس وقت بھی اگر شاٹ کے ساتھ جلوی سے قلو اللہ اِنَّا آتَيْنَا بَڑھ کر اگر کوئی اس وقتے میں پڑنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے غیر مسلم دوست السلام علیکم کہیں کیا جواب والیکم السلام کہہ سکتے ہیں والیکم السلام نہیں کہنا صرف والیکم کہہ دینا جائیے مطفون کے فوراں بات دعا کر کے خجور تقسیم کی جاتی ہے تو کیا کر رہا جائیے یہ بڑی بے حیائی کی بات ہے ایک طرف مردے کو قبر میں ڈالا گیا ہو سکتا ہے ہماری ماں ہو ہو سکتا ہے ہمارا باپ ہو ہمارا بھائی ہو کوئی بھی ہو بحرال مسلمان ہے اب آپ نے سنا قبر میں ڈالنے کے بعد اس کے پھسگیوں کو ملایا جا رہا ہے منکر نکیر آ رہے ہیں قبر کے کیوڑے آ رہے ہیں قبر کی تاریکی ہے قبر کی وحشت ہے قبر جو کہتی تھی میں تنہائی کا گھر ہوں میں کیوڑوں کا گھر ہوں میں وحشت کا گھر ہوں یہ سارے منظر مردہ ہمارا باپ ہماری امہ آنکھوں سے دیکھ رہی ہے یہ کون سی خیرت ہے یہ کون سی شرم ہے کیسے گوانا ہوتا ہے ہماری ماں تکلیت میں ہو اور ہم کھجور کھائے اور بوندی کا شریعت کو رکو بازو کم سے کم ذرا آقل سے تو سوچو آقل سے سوچو کہ ماں اگر ایڈیا رگڑ کر سکراب کے عالم میں ہو اور آپ کھانا کھانے بیٹے مرگی کھانے بیٹے کجور کھانے بیٹے یہ شرابت ہے یہ آقل اجازت دیتی ہے ماں کی تکلیف کی طرف دھیان دینا ہے سور فاتحہ پڑو قلو اللہ پڑو اس کے حق میں دعائیں کرو کھانا مانے کی چیزیں تخصیم کرنا ہے گھر میں فون کر کر کہہ دو کہ اب تتفیل ہو گئی ہے تم غربہ میں راشن دو اور جو ہے غربہ کے اندر اناج دو مدرسے کو کھانا پہنچاؤ یہ کرو یہ قبرستان کے اندر کرنا اللہ کے لیے اس رسم کو قتم کرو بے ہیائی کی حد ہو گئی کچھ لوگ بیڑی پیتے ہیں کسی کے موبائل کے اندر گانے کا رنگتون بج رہا ہے آج ہم نے دیکھا نٹ میں چالیس لاکھ موتویرین تراوی کے نماغ پڑھتے ہیں عمرہ کر رہے ہیں لیکن ہزاروں فون کی گھنٹیاں نماز کے دوران اس کلام پاک کی تلاوت میں خلل ڈال رہی ہیں یہ جو کافر کیا کرتے تھے وہ کیا کہتے تھے سورہ حامیم سجدہ میں ہیں لا تسمعو لہاد القرآن وَالغوفیہِ لَا لَكُمْ تَغْلِبُونَ کہ قرآن کو نہ سنو اور شعو غل کرو آج یہ کمینِ لوگ حرم پاک کے اندر جا کر وَالغوفی کا ترجمہ اور مطلب بیان کر رہے ہیں ہاں بھئی ہمارے جو بڑے آبا اجداد کافر تھے وہ ایسا شعر و غل کیا کرتے تھے یہ غلط بات ہے ایک سوال ہے سید کو ہم زکاة دے سکتے ہیں یا نہیں سید کے غریب کسی لڑکی کی شادی ہے اسے زکاة بیسے میں شادی کر سکتے ہیں کیا دوست اگر مجبوری کے حالت میں ہے تو اسے زکاة زکاة دینے کے لئے جو آدمی زکاة لے رہا ہے اس کے پاس بیس ہزار روپے سے زیادہ سونا چالی کیاش مال تجارب نہیں ہونا چاہیے اگر بیس ہزار سے زیادہ ہے اور قرض اس سے زیادہ ہے تب بھی اس کو دے سکتے ہیں یا اے کہ بیس ہزار سے کم ہے دے سکتے ہیں سید کے بارے میں ایسا سید ہے کہ اسے اور کسی طریقے سے مدد نہیں پہنچ رہی ہے تو اس کی مدد کی جا سکتی ہے شادی کے اندر آپ نے مال بنا کر زکاة کا لڑکی کو دے دیا اور لڑکی زکاة کی مستحف تو زکاة ادا ہو گئی لیکن لڑکی کی شادی میں آپ نے شادی مہے کا کرایہ ادا کیا تو زکاة ادا نہیں ہوگی اور لڑکی کی شادی میں آپ نے دعوت کھانے کا انتظام کیا ادا نہیں ہوگی لڑکی کی شادی میں آپ نے دیکوریشن کا انتظام کیا اس لیے کہ زکاة میں شرط ہے کہ جو زکاة لے رہا ہے اسے مالک بنایا جائے آپ شادی محل کا کرایا دے رہے ہیں لڑکی مالک نہیں بنی ہے آپ کھانا کھلا رہے ہیں سائکڑوں بھوکے لوگ آ کر ٹوٹ رہے ہیں تو لڑکی مالک نہیں بنی ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو آپ نے دے دیا اور لڑکی نے خود اپنے سے شادی محل کا کرایا ادا کیا تو تب زکاة ادا ہو گئی لڑکی نے خود کیٹرین والوں کو پیسہ دیا تب زکاة ادا ہوئی اگر یہ زکاة کے بدلے میں خود سے کر دے گا پندہ لگا دے گا شادی محل کا کرایا نہیں زکاة ادا نہیں ہوگی میرے موبائل میں بہت سے میسیجز آ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد ہے جس شخص کی نماز خضا ہوئی اور تعداد معلوم نہ ہو ہم نے مسئلہ بتا دیا ہے کہ یہ بلکل سو فیصد غلط ہے یہودیوں کی چال ہے ناپاک کپڑوں میں روزہ وضو ہو جاتا ہے انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہیں وضو تو ہو جاتا ہے لیکن اگر جسم پر ناپاکی لگی ہو تو اتنے حصے کو دھونا چاہیے غصل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ بچے نے پیشاپ کر دیا ہے اور یہ پیشاپ سوک گیا ہے اچانک نماز کا وقت آ گیا آپ نے وضو کیا وضو تو ہو جائے گا لیکن پھر ان کپڑوں کو نکال کر آپ صحیح کپڑے پہن کر نماز پڑھیں گے بہت سے حضرات ٹو ویلر گاڑیوں میں اپنی عورتوں کو بٹھا کر لے جاتے ہیں اور مردوں کی طرح ادھر ادھر پیر ڈالوا کر لے جاتے ہیں کیا ہے صحیح ہے عورت کے وہ کپڑے جو عورت کے پوشیدہ آزا سے جیسے اس کے سینہ ہیں اور دوسرا پلاں پلاں ہیں جو اس کی خفیہ پردی کی جگہ کے کپڑے ہیں ہمارے علماء نے مشاہیت میں فرمایا اور اس کے پاہانی کی جگہ کو پیچھے کے لوگ برکے کے باہر سے دیکھیں یہ بہت دور کی بات ہے عورت کا لنگا ہے چولی ہے کہ جن کو دیکھ کر عورت کے جسم کے آزا کی ساخت معلوم ہو ہمارے علماء نے کہا یہ خواتین کپڑے سکنے کے لیے بھی ڈالیں اس کے اوپر ساڑی وغیرہ ڈالیں ان کپڑوں کا پردہ ہے یہ شریعت اتنی دور تک پردہ کرنے کا حکم دیتی ہے یہ بے حیاء بے غیرت مرد ہیں یا عورتوں کے اس طریقے سے لے جا کر پورے گلی کے کتوں کو دعوت دے رہے ہیں شہوت کی لو میری بیوی کے دھوپڑوں سے کمر سے اور جسم کی ساخت سے تم جو ہے اس کا نظارہ کرو ہاں اگر برکہ ڈیلا ڈالا ہے اور دونوں ایک طرح پہل ڈال کر احترام کے ساتھ عورت ضرورت کے خاطر اگر گاڑی میں بیٹھتی ہے تو بیٹھ سکتی ہے لیکن مردوں والی چال کے ساتھ عورت کا بیٹنا ٹھیک نہیں ہے کشکشی داڑی رکھنا سنت ہے یا اس کا مزاق ہے ماذا اللہ ایسا کیا عید تھا یہ کشکشی داڑی رکھنا داڑی میں شمار نہیں ہے جن کی داڑی بڑی آ سکتی تھی اور انہوں نے داڑی کو ایک مٹھی سے کنگ کیا وہ داڑی میں شمار نہیں ہے دائیں طرف سے بائیں طرف سے ہر طرف سے جہاں سے داڑی آ سکتی ہے ایک مٹھی آنا چاہیے اگر نہیں آ رہی ہے یہ کوئی بات نہیں آ کر کٹا رہا ہے تو اللہ کے یہاں داڑی کا حساب نہیں ہے ایسا آدمی نہ آزان دے سکتا ہے نہ اخامت دے سکتا ہے نہ مسلح پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے نہ شادی میں وٹنس بن سکتا ہے نہ چاند دے کر گواہی دے تو اس کی گواہی بھی محتبر نہیں ہے پیر ذوالفقار صاحب کی کیسٹ میں سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب کلب نہیں بولنا جائیے یہ کہا تک صحیح ہے میرے علمیں نہیں ہے میں نے کہا کہ عدب اور احترام کا تعلق جو ہوتا ہے وہ مقامی تعظیم اور مقامی جو تقریم اور مقامی جو عدب کرتے ہیں اس سے ہوتا ہے میں اس کی مثال بتاتا ہوں دیکھئے کہ انچی چیز پر قرآن شریف رکھنا چاہیے یہ ہے نا انچی چیز پر کلام پاک ہونی چاہیے نیچے زمین پر قرآن کوئن بھی نہیں رکھتا نہ ہمیں رکھتی نہ علم رکھتا نہ آپ قرآن کو جہاں بیٹھتی نیچے فرش پر فلور پر کوئن نہیں رکھتا انچہ رکھنا چاہیے لیکن انچی جگہ وہ ہونی چاہیے کہ جس پر بیٹھا بھی نہ جاتا ہو یہ ممبر ہے امام جمعہ کو اس پر کھڑا ہوتا ہے اس پر بیٹھتا ہے اپنے مقد رکھتا ہے اپنے پہل کے پنجے رکھتا ہے جگہ ہنچی تو ہے لیکن عزت والی نہیں ہے اس لیے ممبر پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا بعض وجدوں میں فضائر عامال رکھ دیتے ہیں قرآن رکھ دیتے ہیں آپ جہاں جائے سفر میں امام صاحب سے کہیے یہ بے عدبی ہے تو اس لیے عدب کا تعلق اپنے علاقے کی تحزیم اپنے علاقے کی تازیم سے ہوتا ہے ہمارے علاقوں میں ہمارے اقابرین نے یہ لفظ استعمال کیا حضرت فیرز الفقار صاحب جو ہے دامد برکاتہم العالیہ وہ پاکستان کے رہنے والے ہیں ہو سکتا ہے جناب کا لفظ وہاں کوئی بری گالی کے لیے ہو جیسے کہ دادا اگر بمبی میں کہتے ہیں تو گھنڈے کے لیے کہتے ہیں لیکن بنگلور میں ہم اگر کسی کو کہیں گے دادا صاحب یہ عزت کی چیز ہے کہ ہم اس کو بڑا سمجھ کر دادا کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے کچھ لفظ ہے کہ اپنی جگہ پر ایک جگہ گالی ہے اور ایک جگہ عدب کے چیز ہے بہرحال بنگلور اور ہندوستان کے علاقے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اقابرین نے استعمال کیا ہے یہاں کی تحزید کے دبار سے جائز ہے حضرت نے کہا ہے تو چونکہ حضرت پاکستان کے رہنے والے ممکن ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر اس لفظ کا غلط مانا لیا جاتا ہو کیا زکاة کی رقم کسی غریب بچے کو تعلیم دلا سکتے ہیں نہیں غریب بچے کو زکاة نہیں دی جا سکتی اور تعلیم کی فیز بھی نہیں دی جا سکتی غریب بچے کی جو غریب امہ ہے یا غریب باپ ہے ان کو دے کر مالک بنانا پڑے گا اب ان کی مرضی وہ بچے کی فیز ادا کرے یا جا کر شراب پیئے یا کفن میں لگائیں مرضی ان کی ہے لیکن بچے کی فیز اسکول میں دینے سے زکاة ادا نہیں ہوتی سفر کے دوران اگر اسا وقت آ گیا کہ کسی ہوتل میں کھڑے ہو کر کھانا پڑے تو کھایا جا سکتا ہے جبکہ ساتھ میں عورتیں بھی ہو آئیسی ہوتل کی اولاں تلاش کرنا چاہیے کہ جہاں پر بیٹھ کر کھانے کا نظم ہو یا نہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں تو مسلح تو ساتھ رکھ سکتے ہیں ایک چادر ساتھ ہوتی ہے آپ کے آپ کھانا لے لیجئے کہ جہاں پر دھابے وغیر آتے ہیں جہاں پر اس قسم کے ہوتلیں آتی ہیں کوشش تو یہ کیجئے کہ اردگرد جو سہن ہوتا ہے میدان ہوتا ہے آپ وہاں پر اپنی چادر بیٹھائیں بچھائیں اور آرام سے بیٹھ کر درت کے نیچے کھائیں کھڑے ہو کر کھانے سے حد تل امکان آپ پریس کریں لیکن بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے تقاضہ شدید ہے اور دور دور تک اور ہوتلوں کے آنے کی کوئی امید نہیں رات کا وقت ہے اب بس والا کھڑا بھی نہیں سکتا تو اگر ایسی کوئی مجبوری ہے تو مجبوری کے صورت میں کھانے سکتا ہے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں عید کے بعد لوگ گھومنے جاتے ہیں کیا اس کی شریح حصیت ہے اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اس کی دو حصیتیں ہیں اگر اس لیے جاتے ہیں کہ عموماً بعض دکانوں میں کارخانوں میں جو مسلمانوں کے ہیں عید کے بعد چھٹی ہوتی ہے اس چھٹی کے استعمال کے لیے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن موج مستی کے لیے تفریح طبع کے لیے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کے اندر ترابی پڑی روزے رکھے تو ان کو ترابی کا انفیکشن ہو گیا جیسے فوڈ انفیکشن ہوتا ہے عبادت انفیکشن ہوتا ہے جا کر بے حیائی کے کامے کر کر عورتوں سے بدکاری کر کر عشق و معاشقے کی باتیں کر کر عیاشی کر کر یہ لوگ الٹیاں کر کر رمضان کے ساری عبادتوں کو اگل کرا جاتے ہیں ایک صاحب ہیں سید محاذ الدین دینگوں بغیر میں مبتلا ہے اللہ انہیں سے تو شفاہ نصیب فرمائیں محمد زیشان صاحب کے حق میں دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں سے تو شفاہ نصیب فرمائیں دوسرے عشرے کے ترابی کے بات کے مقمل بیانات اور دو جمعہ کے اور آج کے جمعہ کا بیان غالباً سیدھی کے اندر ہے اب حاصل کرتے ہوئے جائیں عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ ہزاروں کتابوں بھی بکرے ہوئے ہیں ہمارے مفتی اصداللہ صاحب مسننف ہیں انہوں نے مسائل مستورات عورت کو جو جو مسائل نہ پاکی کے پاکی کے غسل کے پیش آقیں اس میں جمع کیا ہے اس کو بھی حاصل کرتے ہوئے جائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمائین اللہم انفہنا بما علمتنا وعلیمنا ماینفہنا وزیدنا علماء سبحان ربکا رب العزت اما یسیفون وسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین